موسیقی السلام علیکم سب کو پیار بھرہ السلام امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اٹلی جو ہے یہ ہر سال ویزے اوپن کرتا ہے امیگریشن اوپن کرتا ہے لیکن اس سال جو اس نے امیگریشن اوپن کرنی ہے یہ درہا ڈیفرنس ہوگی ڈیفرنس کیوں ہوگی کہ پہلے لوگ زیادہ فراڈ کرتے تھے جیلی ویزے جو تھے وہ دے دیتے تھے یا کوئی اور معاملہ کرتے تھے اس دفعہ امیگریشن نے تمام ویزے جو اوپن ہوں گے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں جس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی فراڈ کرنے کی آپ کو ڈائریکٹ ویزا ملے گا اور ڈائریکٹ ہی آپ کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوگی کوئی چانس نہیں ہوگا کسی بھی ایجنٹ کا جتنے بڑی فرمے ہیں یا بڑے فارمرز ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ کھیتی باڑی کا کام زیادہ ہوتا ہے اس کے ویزے زیادہ ہوتے ہیں سیزنل بھی ہوتے ہیں اور لانگ ٹرمز کے لیے بھی ویزے ہوتے ہیں یہ تمام ویزے اس سال جو ہیں جو اوپن ہونے والے ہیں نیکسٹ منت میں مارچ میں وہ تمام ایمیگریشن خود دے گی اور آپ نے کسی ایجنٹ سے ویزا نہیں لینا اٹلی کا خاص طور پر کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ فراد ہوئے ہیں یہ بھی گورنمنٹ آف اٹلی کو پتہ چل گیا ہوئے کہ یہ فراد کرتے ہیں لوگ پیسہ لیتے ہیں ہمارے نام پر تو اس لیے اس سال جو ہے ایمیگریشن آف اٹلی جو ہے انہوں نے خود ویزا دینے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے کرنا ہے نیکسٹ منت سے مارچ سے یہ پچیس مارچ یا چھبیس مارچ کو یہ اوپن کر دیں گے وہ اپنی ویب سائٹ ویب سائٹ ابھی بھی کھلی ہوئی ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کا جو لنک ہے ویب سائٹ کا وہ میں ڈائریکٹلی اپنے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں سے آپ جا کے اپنا ویزا اپلائی کریں لیکن یہ پچیس یا چھبیس طریق کو آپ ڈائریکٹ اسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے اور یہ امیگریشن لائر جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ آپ نے اپلیکیشن آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں ایک آپ نے اپلیکیشن دینی ہے وہاں پہ اور دوسرا اپنی سی وی دینی ہے اور یاد رہے سی وی جو ہے یورپن سٹائل میں ہونی چاہیے کوئی امریکن سٹائل میں نہیں ہونی چاہیے نہ ہی یہ میڈل ایس جو ہے گولف کے طریقہ کار سے ہونی چاہیے اگر غلط ہوئی تو آپ کو اس کا رسپونس نہیں ملے گا اور اگر سی وی آپ کو نہیں بنانی آتی یہ سی وی بنتی ہے آپ کی پدائش سے لے کے اب تک کی یہ یورپن سی وی ہوتی ہے اگر کسی کو نہیں معلوم دو وہ میری ویڈیو دیکھ سکتا ہے جا کے میری ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دیتا ہوں نہیں تو میرے چینل پہ وہ ویڈیو جو ہے موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے غالباً یورپن یورپن سی وی جسٹ ای فائپ منٹ ہاو ٹو میک یورپن سی وی جی بالکل آپ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اپنی سی وی بنا سکتے ہیں اور جو کور لیٹر ہے اس میں آپ نے ہر چیز درج کرنی ہے اور واضح طور پہ درج کرنی ہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو کور لیٹر نہیں بنانا آتا ہے اپلیکیشن نہیں لکھنی آتی تو کسی اپنے دوست سے اپنے کسی عزیز سے اپنے کسی فرنڈ سے کسی رشتہ دار سے آپ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اور سب میٹ کر سکتے ہیں وہیں پہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اس کام میں خاص طور پہ جو فارمنگ کا کام ہے کیونکہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے ٹیم ورک میں وہ آپ کو اسی وقت سکھا دیتے ہیں جیسے جیسے دوسرے میں کرنا ہے انگور توڑنے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے بھی انگور توڑنے ہیں اگر کوئی اورنج توڑنے ہیں تو آپ نے بھی اورنج توڑنے ہیں سیلرین کی اچھی ہے اور کچھ چھوٹے جو زمیدار ہیں ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ طور پر کسی کو ویزے دے دیں لیکن آپ نے گریز کرنا ہے ان چیزوں سے بھی گریز کرنا ہے کیونکہ اس طفعہ امیگریشن نے بڑا سخت قسم کا لاؤ جہا ہے وہ بنا دیا ہوا ہے ویزوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو فراد کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے صحیح ہے آپ نے لیکن آپ کو صرف اتیاد یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپلائیڈ ڈائریکٹ امیگریشن سے کرنا ہے کئی اور سے کسی اور بندے سے کسی کا نام نہیں ہوگا بیچ میں کسی فیکٹری کا نام نہیں ہوگا آپ نے صرف اپنی جوپ ڈھونڈنی ہے وہاں پہ جا کے لاؤنگ ٹرم کے لیے شارٹ ٹرم کے لیے سارا کچھ وہاں پہ درج ہے تو آپ نے وہاں سے اپنا فارم اٹھانا ہے فارم فل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے ایک سیوی آپ کو چاہیے تو آپ اپلائی کر دیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اٹلی کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا آپ مجھے لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کریں کیونکہ میں آپ کے لیے اتنا فائدہ اگر سوچتا ہوں تو آپ تھوڑا سا اتنا بھی میرے لیے کر دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل جائے کر اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اسجازت پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سینفورمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ ضرور اپنی دماؤں میں شامل رکھیے اللہ حافظ